اسلام علیکم سیاہ حاشیہ بائی سائمہ اکرم چودری ایپی سوڈ ٹونٹی سیون پاپا آپ کوئی ٹینشن لے رہے ہیں کیا ماہیر نے تیمور صاحب کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے فکر مند لہجے میں پوچھا اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے والد کے روئیے کی وجہ سے خاصے تناؤ کا شکار تھے کیوں میاں کیا فشارے خون بلند ہو رہا ہے میرا وہ مسکرا کر اپنے دونوں بچوں کی پریشان شکلیں دیکھنے لگے اور عیدہ ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی ان کے بالوں میں انگلیاں پھے رہی تھی اب بھی ہوا تو نہیں لیکن اسی طرح ٹینشن لیتے رہے تو ضرور ہو جائے گا ماہیر نے ہلکے پھل کے لہجے میں انہیں ڈرائیا اسی دوران کھلے دروازے سے عدینہ اور ارسم داخل ہوئے تیمور نے خوشگوار حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھا اسلام علیکم انکل کیسے ہیں آپ ارسم بڑے پڑ جوش انداز میں ان کی طرف بڑھا اور عیدہ نے ہلکا سا سہارہ دے کر تیمور کو بیٹھنے میں مدد دی آپ ڈاکٹر ارسم ہیں نا تیمور نے مسکرا کر بلکل درست اندازہ لگایا اور عیدہ مختلف فنکشنز کی تصویریں اکثر انہیں وارس اپ کرتی رہتی تھی اور ایک دو دفعہ ان کی ارسم سے فون پر بھی بات ہوئی تھی لیکن اس طرف فیس ٹو فیس ملاقات کا یہ پہلا موقع تھا ارسم کو پہلی نظر میں تیمور انکل کی پرسنالٹی بڑی ڈیسنٹ لگی تھی وہ بے تکلفانہ انداز میں ان کا حال احوال پوچھ رہے تھے اور عیدہ سے اکثر ذکر سنا تھا تمہارا تیمور کی بات پر اریدہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ارسم کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی تیمور نے محبت برے انداز میں اس نو جوان لڑکے کو دیکھا وہ بلکل اپنے باپ کی کاپی تھا تیبہ نے بینش کی شادی کی تصویریں انہیں ای میل کی تھی اور سناو آغا جی کیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں انہیں شاید آپ کی عامت کا علم نہیں ہے ارسم نے ہلکا سا ججک کر جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں برخودار وہ مجھ سے مل کر گئے ہیں کل تیمور نے اسے حیران کیا اچھا ارسم نے تعجب امیز انداز سے ان کی جانب ایسے دیکھا جیسے اس بات کا یقین نہ آیا ہو اور سناو ارسم تمہاری نالائک سٹوڈنٹ کی سٹڈیز کیسی جاری ہے ماہیر نے بھی مسکراہ کر گفتگو میں حصہ لیا آپ شاید اوریدہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہلکا سا ججک کر بولا کیا کوئی اور بھی نالائک کزن آگی ہے تمہاری اس گھر میں ماہیر نے اس دفعہ ذرا غور سے اس کا الجن بھرا چہرہ دیکھا وہ اسے کچھ پریشان لگا جیسے اس ٹاپک پر بات کرنا نہ چاہ رہا ہو بڑے اببہ سے پڑتی ہوں اب اریدہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی ماہیر اور تیمور کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گی بڑے اببہ سے ماہیر کو یقین نہیں آیا یقین نہیں آتا تو عدینہ سے پوچھ لیں یہ بھی تو بڑے اببہ کی بڑی چہیتی سٹوڈنٹ ہے اور اریدہ نے فوراں ہی خاموش بیٹھی عدینہ کو معاملے میں گسیٹا عدینہ کو تو خیر کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہی نہیں اس سے پتا چل گیا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو ماہیر جب سے آیا تھا اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا پاپا دیکھ لیں نہیں اور اریدہ مسنوی ناراضگی سے بولی اسے تو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں بیٹا ابھی آپ جا کر میرے اور ارسم کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لائیں تیمور نے محبت سے اسے اٹھایا ارسم چائے نہیں بلیک کافی پیتا ہے اور اردہ کی زبان پیسلی اور وہ بوکھ لاکر کھڑی ہو گی عدینہ اور ارسم نے چونکر اسے خفز زدہ چہرہ دیکھا وہ جلدی جلدی اپنی چپل پہن رہی تھی جیسے اڑ کر اس کمرے سے نکل جانا چاہتی ہو جبکہ ارسم ان سے بے نیاز ٹک ٹکی باندے اسے دیکھا جا رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ جملہ اریدہ کے موں سے نکلا ہو تیمور پاکستان آ گیا ہے حیرت غصے اور صدمے کی زیادتی سے بینش کا موں کھلا اور بند ہونا بھول گیا ہاں آگا جی نے نظریں چھرا کر اپنی کہی ہوئی بات کی تصدیع کی وٹ ناغواری کے ایک تیز لہر ان کے پورے وجود میں بجلی کی طرح دھوڑی اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے آگا جی کے گود میں ایک ہیلتھ جرنل کھلا ہوا تھا وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بلکل عام انداز میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ دھوان دھوان اور آنکھوں میں تنفر کے سبیر رنگ نم ایک دم ہی ابرے تھے تایا اببہ نے اسے گسنے بھی کیسے دیا گھر میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کپ کو بقاعدہ میز پر پٹھخا تھا تھوڑی سی چھائے چھلک کر میز کے سیاہ شیشے پر پھیل گئی آگا جی نے ناغواری سے ان کی اس حرکت کو دیکھا یہ گھر تمور کے نام ہے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے اسے آگا جی کی بات پر بینش نے خود کو بمشکل بھڑکنے سے روکا کتنی گھٹیا حرکت کر کے گیا تھا وہ یہاں سے کیا بھول گئے آپ لوگ وہ متنفر لہجے میں انہیں یاد دلا رہی تھی شادی ہی تو کی تھی نا اس نے ایسا کون سا غلط کام کر لیا بہت افسوس کی بات ہے آگا جی اگر آپ کے نزید یہ ایک معمولی بات ہے اسے ایک بات میری ساری زندگی کا سکون غارت کر دیا کیا کمی تھی آپ کی بیٹی میں بولیں جواب دیں وہ آج پہلی دفعہ اس موضوع پر ان کے دو بدو آئی تھی بات کمی کی نہیں ہے بیٹا انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو پھر کس چیز کی ہے بینش نے فوراں ان کی بات کو کٹا یہ تو قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں تمہاری قسمت میں جعوید کا ساتھ تھا تو کوئی اور شخص کیسے آ سکتا تھا تمہاری زندگی میں انہوں نے سنجیدگی سے اس کا سخت ناراض چہرہ دیکھا اس دو ٹکے کی لڑکی کی خاطر اس نے ایک پڑی لکھی قابل ڈاکٹر کو ٹھکرا دیا یہ قسمت کا فیصلہ نہیں آپ کی اور میری بیوکوفی تھی جو اس منشی کی تھرڈ کلاس بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئے مو اٹھا کر وہ غصے سے اب بقاعدہ ٹہلنے لگی وہ مر چکی ہے بینش آگا جنہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ خفگی سے برپور نظروں سے انہیں دیکھنے لگی مرے ہوئے انسان کے لیے ایسے فضول لفظوں کا استعمال مت کرو انہوں نے نرمی سے ٹوکا وہ تو مر کر جان چھڑا گی اس دنیا سے آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں تو روز جیتی ہوں روز مرتی ہوں اپنی توہین کا احساس مجھے ہر وقت چرکے لگاتا ہے کیوں کیا تیمور نے میرے ساتھ ایسا وہ ایک دم چھیکھی تیمور کی زندگی میں اسی نے آنا تھا تم اپنے آپ کو یہ بات سمجھا کیوں نہیں لیتی آگا جی کو اپنی بیٹی پر ترس آیا وہ اپنی لگائی ہوئی خود ساختا حسد کی آگ میں بہت سالوں سے جل رہی تھی ارسم نے اندر داخل ہوتے ہوئے آگا جی کا یہ جملہ سنا تو تھٹھا کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بینش کی نفرت کے پیچھے چھپی اصل وجہ یہ ہوگی نہیں نکال سکتی میں آگا جی آپ یہ بات مت کہا کریں مجھے وہ اس قدر زور سے چلائیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسم کو کمرے میں داخل ہونا پڑا وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کے ملازموں تک اسیخ و پکار کے پیچھے چھپی اصل وجہ پہنچے ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو کیوں ایسے چلا رہی ہیں آپ ارسم ایک دم ان کے سامنے آن کھڑا ہوا بینش کا سارا غصہ جا کی طرح بیٹھ گیا کچھ بھی تھا وہ اپنے ماضی کا یہ قصہ اپنی جوان اولاد کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی کچھ نہیں ہوا تم کہاں گئے تھے وہ تھوڑا سا روح موڑ کر اپنے آنسو ساف کرنے لگیں بڑے ابا کی طرف وہ لا پروہی سے بولتا ہوا آغا جی کی طرف متوجہ ہوا آغا جی آپ بڑی امہ اور انکل تمور سے مل کر بھی آ گئے اور بتایا تک نہیں کیوں تم نے کیا کرنا تھا وہ آہستگی سے گویا ہوئے میں اور ممی بھی ملاتے وہ لوگ پرسوں سے آئے ہوئے ہیں ارسم نے روانی میں بینش کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا کیوں میں نے کہ اکیس توپوں کی سلامی دینی تھی انہیں یہ ریڈ کارپٹ استقبال کرنا تھا وہ بولی نہیں پھنکاری تھی اور تم کھس خوشی میں انہیں سلامیاں دینے پہنچ گئے تھے ارسم حقہ بکہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا جو اکثر ہی اس کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی ممی آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں میں نے کیا کیا ہے اس نے خلاف توقع اتجاج کیا کیا ضرورت تھی ان کی طرف جانے کی وہ طلخ لہجے میں بولی کیوں نہیں جانا چاہیے تھا آخر مجھے بھی تو پتہ چلے اس کے ضبط کا پیمانہ بھی چھلکا اب تم مجھ سے سوالو جواب کروگے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئیں اس سے پہلے کہ ارسم ان کی بات کا جواب دیتا آغا جی نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی ارسم بیٹا آپ نے ہوسٹل نہیں جانا کیا برد بہت حرج ہو گیا ہے سٹیڈیز کا کہیں نہیں جانا اس نے اسی گھر میں رہے گا یہ بینش کے ایسا بری طرح چٹکے اگر آپ اسی طرح کہیں کا غصہ کہیں اور نکالتی رہیں تو میں یہ گھر ہی کیا شہر بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا ارسم بھی بری طرح بلاسٹ ہوا وہ تو ویسے ہی پچھلے کچھ دنوں سے شدید ذہنی عذیت سے دوچار تھا اور اوپر سے بینش کی زبردستی کی منگنی کا غم بھی ابھی تازہ تھا اور ایدہ تم نے نوٹ کیا ارسم کچھ ڈسٹرپسہ تھا وہ اور ادینہ دونوں میڈیکل کی بھاری برکم سے کتابوں میں سر دیئے بیٹھی تھی کہ جب ایدہ کی نگاہیں کتاب پر اور دیان کہیں اور تھا ادینہ نے کئی دفعہ اس کی بے توجہی کو نوٹ کیا اور پھر بولے بغیر نہ رہ سکی پتہ نہیں وہ صاف مکرگی اب تم کمز کا میرے سامنے تو جھوٹ نہ بولو ادینہ کو غصہ آ گیا ٹرسٹ می میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اس نے جڑ سے صفائی دی جن سے محبتوں انہیں دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور اس لئے ظاہری بینائی کی ضرورت نہیں ہوتی ادینہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا مجھے اس سے محبت ہے نہیں بلکہ تھی اور ایدہ نے فوراں تصیح کی محبت کوئی نزلہ زکام یا بخار تو نہیں کبھی ہے اور کبھی نہیں اس نے برا سا مو بنا کر مزید اضافہ کیا تم اتنا زیادہ کونشیس کیوں ہو جاتی ہو میرے سامنے میں سچ کہہ رہی ہوں ارسم کے لیے میرے دل میں اب کوئی گنجائش نہیں زبان سے کہہ دینے سے دل اتنی جلدی مان جائے تو پیچھے رہی کیا جاتا ہے ادینہ کو پتہ تھا وہ جھوٹ بوری ہے تو تم کیوں پھر عبداللہ بھائی کے ساتھ ایسا کر رہی ہو اس نے تو مجھے اس بات کی سزا دی جس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا ادینہ افسردہ ہوئی تو میرا کیا قصور تھا میں نے ایک جائز رشتہ کو ناپسندیدہ طریقے سے اپنانے سے انکار ہی تو کیا تھا اور ریدہ کی آنکھیں نم ہوئیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ریدہ محبت کے معاملے میں ہم لڑکیاں کتنی بے بس ہوتی ہیں اس نے گود میں رکھی کتاب بند کر کے کشن کارپٹ پر رکھا اور بیٹ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی وہ کیسے؟ اور ریدہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی دیکھو نا محبت کے سفر میں اگر کوئی لڑکی اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے محبوب کی انگلی تھام لے تو دنیا والوں کی انگلیاں اس پر اٹھے جاتی ہیں اور جب وہ اپنے خاندان اور ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھ لے تو تب بھی بے وفائی کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے عدینہ مزید تلق ہوئی اس لئے بتاؤ لڑکیاں بیچاری کریں تو کیا کریں آخر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شرعی رشتوں کو غیر شرعی طریقوں سے مت ڈھونڈیں اللہ نے کسی نہ کسی کا ساتھ تو لکھائی ہوتا ہے قسمت میں اور ریدہ نے اپنے دل کو جب سے سمجھا لیا تھا تب سے کچھ پرسکون تھی کچھ بھی ہے عرسم کو تمہارے لئے سٹینڈ لینا چاہیے تھا عدینہ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹھکی ہوئی تھی کیا فائدہ مجھ جیسے لڑکیاں تو اسے ہزاروں مل سکتی ہیں لیکن ماں کا رشتہ تو نہیں ہاں یہ تو ٹھیک کہتی ہو تم ماں کے رشتے کا تو کوئی بھی نیمل بدل نہیں ہوتا تمہاری ماما کیسی تھی اور ریدہ میری ماما اور ریدہ کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی جگنو چمکے تم بیٹھو میں تمہیں ان کی تصویریں دکھاتی ہوں اور ریدہ جلی سے اپنی علماری سے ایک پرانا اور بسیدہ سے آلبم اٹھا لائی ہاں ہاں دکھاؤ عدینہ پر جوش انداز میں اٹھ کر اس کے قریب آگئی ارے یہ انکل تیمور ہیں عدینہ پہلی تصویر دے کر ہنسی اس تصویر میں تیمور کی عمر کوئی چودہ پندرہ سال تھی اور وہ کسی درست سے شرارتی انداز میں لٹکا ہوا تھا بابا بہت جولی تھے تیبہ پپو اکثر ان کی شرارتوں کے قصے سناتی ہیں اور ریدہ نے مسکرا کر بتایا یہ دیکھو تیبہ پپو کی سالگیرہ کی تصویر اور ریدہ نے ایک تصویر پر انگلی رکھی جہاں ایک سات آٹھ سالہ لڑکی ہستے ہوئے اپنی سالگیرہ کا کیک کاٹ رہی تھی بہت مزے کی تصویریں ہیں عدینہ بڑے شوک سے پورا آلبم دیکھ رہی تھی اور یہ میری ڈیزی پپو اور ریدہ کے پور جوش انداز پر وہ ایک تصویر پر جھکی اور ساتھ ہی اسے زوردار کرنٹ لگا اس نے خوف زدانداز سے دوبارہ اس تصویر کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر اور ریدہ کے چہرہ غور سے دیکھنے لگی پپی بتیجی کے نکوش میں مماثلت کوئی اتنی بھی انوکھی بات نہیں تھی یہ تمہاری ڈیزی پپو ہیں اس نے بے کابو ہوتی دھڑکنوں پر بم مشکل کابو پاتے ہوئے پوچھا ہاں بہت ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ریدہ کی باتیں اس کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا وہ موں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کی ڈیزی پپو کی تصویریں دیکھی جاری تھی اب تو اس میں ذرہ برابر بھی شبے کی بات نہیں رہی تھی عدینا کے دل و دماغ میں ایک ہشر برپا ہو گیا تمہیں کیا ہوا اور ریدہ کوئی اقدام ہی اس کی خموشی کچھ پری سرار سے لگی کچھ نہیں وہ حق لائی تمہیں یقین ہے کہ تمہاری پپو کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی ہاں نا ہر سال ان کی برسی پر بڑی امہ بقائدہ ختم دلواتی ہیں وہ لا پرواہی سے کہتے ہوئے چونکی لیکن تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو ویسے ہی مجھے یوں لگا جیسے اس خاتون کو میں نے کہیں دیکھا ہو اس نے جلدی سے بال بتائی ارے نہیں اور ریدہ ہنسی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جبکہ عدینا چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نہیں بتا سکی کہ آج ہی تو کئی سالوں کے غلط فہمی دور ہوئی ہے ایک دام ہی اس کا دل باقی تصویروں سے اچھاٹ ہو گیا اور اب بے دلی سے بے بس اور ریدہ کی باتوں سے ہوں ہاں میں سر ہلا رہی تھی جبکہ اس کا ذہن دور کہیں اور گتھی سلجانے میں لگا ہوا تھا بختاور اس دن معمول سے زیادہ تھک گئی تھی بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے کی آخری تاریخ تھی اور اسے کافی دے لائن میں لاکر بل جمع کروانے پڑے واپسی پر وہ گھر کا سودہ سلف لے کر گھر پہنچی تو سیریو میں حاشم کے کہکے کی آواز نے اسے حیران کیا فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ ٹی وی لاؤنج میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تین چار دن پہلے ہی اس کا پلسٹر کھولا تھا اور اب وہ چلنے لگا تھا لوہ تمہاری بابی بھی آ گئی وہ جیسی اندر داخل ہوئی حاشم کی پور جوش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اسلام علیکم ہلکا سا ججہ کر وہ دروازے میں ہی رک گئے حاشم کے ساتھ اسی کی عمر کا ایک شخص موجود تھا جس کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ بے تکلفی سے فروڈ کھا رہا تھا سینٹرل ٹیبل پر پھلوں کے بڑے بڑے شاپر رکھے ہوئے تھے اور یہ پھل شاید نہیں یقیناً وہی شخص لایا تھا بکتاور یہ میرا بہت اچھا دوست ہے سیمویل کل ہی پاکستان آیا ہے حاشم نے اسے دیکھتے ہی تعروف کی رسم نبھائی کیسے ہیں آپ بکتاور کو ایک نظر دیکھنے میں ہی یہ فرنچ کٹ داڑی والا اس کا دوست اچھا نہیں لگا مناسب قاتل کے ساتھ اس کی رنگت خاصی صفیت تھی اور سر کے بال شاید اس نے ڈائی کر کے سنہری کر رکھے تھے اور اس کے چہرے پر موجود چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک محسوس کی جانے والی مکاری تھی فائن اینڈ آپ کیسی ہیں اپنی شخصیت کے بارکس اس کی آواز خاصی متاثر کن تھی ٹھیک ہوں چائے بناوں آپ لوگوں کے لیے بکتاور نے رسمن پوچھا نہیں میں سمویل کے ساتھ باہر کھانا کھانے جا رہا ہوں تم بھی کھانا نہ بنانا کچھ نہ کچھ لے آنگا تمہاری لیے حاشم کی بعد پر اس کے حلق سے ایک پرسکون سی سانس خارج ہوئی بیسی بھی وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ اس وقت ایک بستر کے علاوہ اسے کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی حاشم اپنے دوست کے ساتھ شام چار پانچ بجے کا گیا ہوا رات گیارہ بجے دیروں سامان کے ساتھ لدہ پھندہ لوٹا تو بکتاور کی آنکھوں سے ساری نیند بھک کر کے اڑ گئی یہ اتنا سامان کہاں سے آیا وہ ایک دم گبر آگئی میں لے کر آیا ہوں اور کہاں سے آئے گا وہ لاپرواہی سے کہہ کر چیزیں شاپر سے باہر نکالنے لگا لیکن پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس وہ پریشان ہوئی آسمان سے بارش ہوئی تھی میں نے جلدی جلدی سمیٹ لیے اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا حاشم میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ سب فکر مت کرو ڈھاکہ نہیں مارا میں نے کہیں پر وہ ائر فریشنر نکال کر اب کمرے میں سپری کرنے لگا ایک دامی پورا کمرہ جیسمن کی خوشبور سے مہکنے لگا لیکن پھر بھی کچھ پتا تو چلے سیموئل نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے کرزہ لیا تھا وہ واپس کیا ہے آج اس نے ہنسے ہوئے انکشاف کیا کیا ضرورت اتنی فضول خرچے کرنے کی ہمیں تو آج کل ویسی پیسوں کی اشد ضرورت ہے فکر مت کرو ابھی بھی کافی پیسے ہیں میرے پاس اور صبح دکانوں کی ریپیرنگ کا کام بھی شروع ہو جائے گا اس نے مزید اسے حیران کیا کیا لاکھوں کا کرزہ دے دیا تھا اسے بکتاور کی بات پر وہ کہکہ لگا کر ہنسا نہیں جانے من میں اب سمیل کے ساتھ پارٹنرشپ پر بزنس شروع کر رہا ہوں اسے مزے سے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا یہ دیکھو میں تمہارے لیے لائے ہوں کیسا ہے بکتاور نے ایک نظر اس خوبصورت لان کے سوٹ پر ڈالی موسم کافی بدل چکا تھا اور اسے اب ان کپڑوں کی اشیت ضرورت تھی لیکن ان سب چیزوں کو دے کر اسے خوشی کے بجائے ٹینشن کا احساس ہو رہا تھا ہوں اچھا ہے ویسے کیا بزنس شروع کر رہے ہیں آپ لو فیلحال تو ایک پبلشنگ کے ادارہ لگائیں گے اور سمیل امریکہ سے کچھ مہنگی بکس لاکر یہاں پاکستان میں پبلش کرے گا جن کی ادھر کافی مانگ ہوگی حاشم اپنے بازوں کا تکیہ بنا کر بیڈ پر لیٹ گیا اس نے کیا وہاں سے پرمیشن لی ہے میرا مطلب ہے ان اشادتی اداروں سے کہیں کاپی ایکٹ کے خلاف برزی تو نہیں ہوگی بکتاور کو ایک دم کئی خدشات لاحق ہوئے ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو انتظام کیا ہی ہوگا نا اب اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے وہ حاشم ہنسا پھر بھی آپ دیکھ بالکری پارٹنرشپ کیجئے گا اس نے فورا نصیحت کی بے وقوف لڑکی ابھی تو سارا سرمایہ ہی وہ لگا رہا ہے اور میں تو صرف اپنی خدمات دوں گا اسے اس کام کے لیے سیموئل کیا کرسچن ہے بکتاور نے اس کے نام سے اندازہ لگایا پہلے تھا اب نہیں ہے دوسری طرف سے فوراں ہی جواب آیا تو وہ کچھ متمین ہوئی اچھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد کم از کم انسان اپنا نام ہی تبدیل کر لیتا ہے حاشم نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا سنو بکتاور اب تم جواب چھوڑ دینا اس کی بات پر وہ مسکرائی وہ کیوں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم جواب کرو مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی دل ہی دل میں پیسے جیب میں آنے کے بعد حاشم کا لہجہ ایک دم ہی تبدیل ہو گیا بکتاور کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ غربت واقعی خوبصورت رشتوں کو بہت بدصورت بنا دیتی ہے ہاں دیکھوں گی تھوڑا آپ کا کام سیٹ ہو جائے پھر ریزائن کر دوں گی وہ خود بھی جواب نہیں کرنا چاہتی تھی بکتاور حاشم نے ایک دم ہی اس کو پکارا تم کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گئی نا وہ اب شرمندہ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا بکتاور فوراں سمجھ گئی کہ وہ کس معاملے میں بات کر رہا ہے اس نے فوراں ہی نفی میں سار ہلایا تو وہ پرسکون ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے اب جانے کی وہ نظریں چرائے بیٹھا تھا بکتاور کو ایک دم ہی اس پر پیار آیا اسے احساس ہوا کہ وہ فطرتن ایک برا انسان نہیں تھا لیکن حالات کے گرداب میں پھنس کر یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اس رات بہت عرصے کے بعد وہ دونوں ہی پرسکون نیند سوئے تھے شاہستہ بیگم کندکھیوں سے اپنے دوپٹے پر بیل لگاتے ہوئے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل ایک ہی کتاب میں سر دیئے بیٹھے تھے انہیں آئے ہوئے دو دن ہو چکے تھے اور ڈاکٹر جلال نے ایک دفعہ بھی تیمور کے متعلق بات نہیں کی تھی جبکہ شاہستہ بیگم دل ہی دل میں ہر وقت آل تو جلال تو کا ورد کرنے میں مگن رہتی ان دونوں کے درمیان گریلوں معاملات پر چھوٹی موٹی گفتگو تو ہو رہی تھی اور دونوں ہی اس متنازہ موضوع پر بات کرنے سے کترا رہے تھے یہ بینش نظر نہیں آرہی آج کل خیر تو ہے نا انہوں نے ڈاکٹر جلال کو مخاطب کرنے کیلئے ان کی لادلی بتیجی کے بارے میں پوچھا شاید بیزی ہوگی کہیں انہوں نے مختصر جواب دیا ارسم کی منگنی پر کیوں نہیں گئے آپ ابھی تک یہ بات ان کے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی اس لئے جڑ سے پوچھ لی ویسے ہی ان کے مختصر جواب پر وہ مایوس ہوئیں اسی وقت کمرے کا دروازہ ہلکہ سا نوک کر کے ماہیر بڑے اجلت بڑے انداز میں داخل ہوا بڑے ابا کسی اچھے کارڈیالوجسٹ کا تو بتائیں پاپا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ماہیر اچھا خاصا گبرایا ہوا تھا کسی بھی ہسپٹل کی امرجنسی میں لے جاؤ کوئی نہ کوئی کارڈیالوجسٹ بیٹھا ہوگا ان کی بے رخی پر ماہیر کو ایک دم شوق لگا کیا ہوا تیمور کو خیریت تو ہے نا بڑی امہ کے فوراں ہی حال پھیر پھولے کچھ نہیں ہوا انہیں ماہیر نے بے تہاشا غصے سے بڑے ابا کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے ان کی بے حصی خاصی دل دکھانے والی تھی اس کی اس بدتمیزی پر ڈاکٹر جلال کے چہرے پر ناغواری کا تاثر بڑی قوت سے ابرا لیکن وہ مسلحتن خاموش رہے کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ خاص باختہ انداز میں اپنے پوتے کے پیچھے جانے کے لیے اٹھے تھی آگ لگ جائے ایسے ہسپیٹل کو جہاں میرے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بلند آواز میں بڑھ بڑھائیں کھلے دروازے سنے ملازموں کے بعد دیں شاہستہ بیگم اور ریدہ کے رونے کی آوازیں بلند آواز میں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی افراد افری کا سامان ہو انہوں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا لیکن اپنی بیگم کے رونے کی آواز ان کے آساب پر بری طرح سے سوار ہو چکی تھی ذرا ماہیر کو کال کر لو شاید اس کے باگ کی طبیعت خراب ہے انہوں نے اپنے چھوٹے بائی کو فون کر کے دروازت کی اور ایک دفعہ خود اپنی کتاب کھول لی لیکن اس دفعہ ایک لفظ بھی ان کے پلے نہیں پڑھا تھا تنگ آ کر وہ اپنے کمرے سے نکل آئے سامنے ٹی وی لاؤنج کے صوفے سے ٹیک لگائے اور ریدہ کارپٹ پر افسودہ انداز میں بیٹھی تھی انہیں دیکھ کر بھی وہ ویسے ہی سر جکا کر بیٹھی رہی عدینہ کہاں آئے ہوسٹل واپس سلی گئی کیا جی اور ریدہ کے لہجہ بیگا ہوا تھا وہ شاید کافی دیر سے رو رہی تھی اسی وقت آغا جی پریشان انداز میں ان کے پورشن میں داخل ہوئے بائی جان کس ہوسٹل پٹل میں لے کر گئے ہیں تیمور کو انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے فطری پریشانی سے پوچھا کیوں تمہاری بات نہیں ہوئی ماہیر کے ساتھ وہ الٹا حیران ہوئے بات ہوئی تھی لیکن وہ اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا تو اس نے کچھ خاص نہیں بتایا دوبارہ کال کر کے دیکھ لیں انہوں نے حد تل امکان اپنے لہجے کو لا پرواہ رکھنے کی کوشش کی آغا جی فوراں ہی ماہیر کا نمبر ملانے لگے دوسری طرح بیل جاری تھی لیکن کال اٹینڈ نہیں کی جاری تھی انہوں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا دونوں بھائی اگلی ایک گھنٹے تک یوں ہی بیٹھے رہے لیکن ماہیر کسی کا بھی نمبر اٹینڈ نہیں کر رہا تھا وہ سبی سے خفا ہو چکا تھا لگتا ہے آج کوئی خاص مہمان آنے والا ہے بیبے نے سہن میں مٹر گشت کرتی مرگیوں کے آگے باجرہ ڈالتے ہوئے مونہ کو مخاطب کیا جو گیلے کپڑوں کا ٹب اٹھائے گسل ہانے سے نکل رہی تھی اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کا انصر غالب تھا آپ کو کیسے پتا چلا صبح سے منڈیر پر بیٹھا کوا کائیں کائیں کر کے سر کھا رہا ہے انہوں نے ہش ہش کر کے مرگیوں کو پودوں کی طرف جانے سے روکا بیبے کونوں اور کبوتروں والا ٹائم گزر گیا اب مہمان موبائل پر کال کر کے آتے ہیں مونہ نے انہیں چھیڑا خود جٹک جٹک کر کپڑے تار پر پھیلانے لگی بھاڑ میں جائی ہے موہ موبائل بیبے نے برا سا موہ بنایا اس نے تو پرونوں کو دے کر اچانک ملنے والی خوشی ہی چھین دی بیبے آج کل کے دور میں کوئی خوش نہیں ہوتا مہمانوں کے آنے سے مونہ نے بے زاری سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا وہ صبح سے کپڑے دو دو کر تھک چکی تھی کپڑے پھیلا کر سہالیہ کو ایک کب دودھ گرم کر کے دے دینا اس نے دوائی کھانی ہے بیبے نے مونہ کو مخاطب کیا اچھا دیتی ہوں مونہ نے خالی ٹبو اٹھایا اور غسل ہانے کی طرف بڑے ہی تھی کہ باہر کے دروازے پر کسی نے دستک دی مونہ باہر دیکھو کون آیا ہے بیبے نے وہی بیٹھے بیٹھے اسے کہا تو وہ ٹب زمین پر رکھا دروازہ کھولنے چلی گئی جیسی اس نے گیٹ کھلا اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکہ لگا صاحب نے عبداللہ صاحب جو کہے اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا اگر عدینا نے اس کے زندہ ہونے کے اطلاع نہ دی ہوتی تو شاید اس وقت مونہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی ہوتی ارے خاللہ آپ آئے نہ اندر باہر کیوں کھڑی ہیں خوشی مونہ کے لہجے سے چلکی ہاں بھئی میاں تم کون سے قبر سے کفن پھار کر نکل آئے بیبے کو آپا سالح بتا چکی تھی ان کے تنزیہ انداز پر وہ شرمندہ ہوا آپا سالحہ جس وقت بیٹھک میں داخل ہوئی ان کے چہرے پر پھیلا غصہ اور نراضی دور ہی سے نظر آ رہی تھی تم تو اچھے خاصے باشعور سمجھدار اور سلجے ہوئے لڑکے تھے امانداری سے بتاؤ ایسی کون سی غلط بات کہہ دی تھی میں نے جو تو موت چھپا کر ایسے غائب ہوئے کہ سارے ہی رابطے ختم کر ڈالے آپا سالحہ اگرچہ بیمار تھی لیکن ان کا لہجہ ابھی بھی خاصا جاندار تھا وہ اپنے سامنے شرمندگی سے سار جکائے بیٹھے عبداللہ کی ٹھیک تھا کلاس لے رہی تھی یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے سالحہ سوچ جوتے بھی مارو گی تو اوف نہیں کرے گا عبداللہ کی والدہ نے خفز زدہ لہجے میں کہا آج کل کے بچے کہاں کھاتے ہیں جوتے الٹا والدین کو ہی بگو بگو کر مارتے ہیں ان کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا میں نے تو اتنا سمجھایا تھا اسے کم از کم اپنی خیریت کی اطلاع تو دو لیکن اس نے میری بات نہیں ماننی عبداللہ کی والدہ بھی آج اپنے بیٹے کو بخشنے کے موڑ میں نہیں تھی ہم اس کے کیا لگتے تھے جو ہی ہمیں اطلاع دیتا میں کچھ بن کر آپ کے پاس آنا چاہتا تھا وہ ہلکا سا ججک کر بولا بیٹا تم شاید بھو رہے ہو میں نے اس وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تھپا آنے کی بات کی تھی جب تم کچھ بھی نہیں تھے آپا سالیہ کے رنجیدہ لہجے پر وہ ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوا آپا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی بیٹا ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے ہماری بساتھی کیا ہے معافی مانگنی تو اللہ سے مانگو اچھا اچھا اب غصہ تھوک دے سالیہ بیبے نے محتاط انداز میں گفتگو میں حصہ لیا گھر چل کر تو اگر دشمن بھی آ جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے ہمارا کون سا اس کے ساتھ دشمنی والا تعلق تھا بیبے آپا سالیہ نے انہیں یاد لیا جو بھی ہے کتا تعلقی اللہ کو پسند نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے معاف نہیں کریں گی عبداللہ نے پہلی دفعہ پریشان انداز میں آپا سالیہ کا چہرہ دیکھا وہ ایک ہی نظر میں انہیں کافی بیمار اور بڑی لگی تھی آپ کے طبیعہ ٹھیک ہے آپا اس کے تشویش زدہ انداز پر آپا سالیہ نے بے اختیار نظریں چھرائی عبداللہ انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح عزیز تھا اور سچ بات تو یہ تھی کہ اس کی مجودگی میں انہیں کبھی بھی بیٹی کی کمی کی محسوس نہیں ہوئی تھی آج اسے دیکھ کر ان کے زخموں کے سارے ٹانکیں ادھڑ گئے تھے ہاں ٹھیک ہوں میں ان کا لہجہ اس دفعہ خاصا مدم تھا مدرسہ کیسا چل رہا ہے اس نے سنجیدگی سے پوچھا اللہ کا بہت کرم ہے کسی کے جانے سے دنیا کے کام نہیں رکھتے یہاں تو پھر دینی تعلیم کا کام تھا اللہ نے مدد کر دی آپا آپ جو مزی کہیں لیکن پلیز اپنا دل صاف کر لیں میری طرف سے عبداللہ نے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کی ٹھان لی میاں ہمارے دل صاف کرنے سے کیا ہوتا ہے بس تم خوش رہو آباد رہو وہ ہلکا سب سردہ ہوئیں عبداللہ ایک دا مٹھا اور ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا وہ بو کھلاس ہی گئیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم آپ جب تک مجھے ماف نہیں کریں گے میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھوں گا اچھا اچھا ماف کیا اب اٹھ کر کرسی پر بیٹھو پی ایچ ڈی تک پہنچ گے لیکن حرکتیں ابھی بھی بچوں جیسی ہیں تمہاری آپا صالحہ اپنے مقصود شفقت برینداز میں گویا ہوئی تو کمرے میں موجود سب افراد کے چہروں پر مسکراہت دوڑ گی تو پھر میں کب سے اپنا مدرسہ سنبھالنے آوں عبداللہ کی اگلی فرمائش نے اپا صالحہ کو حقہ بکہ کر دیا تم پی ایچ ڈی کر کے اب مدرسہ سنبھال ہوگے کیا انہوں نے ہلکا سا سنبھل کر کہا آپ سے زیادہ کون جاز سکتا ہے کہ ہمارے دینی مدرسوں کو پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے آپا وہ سنجیدگی سے مزید گویا ہوا پڑے لکھی لوگ ان بچوں کے ناپختہ ذہنوں میں جو فیڈ کریں گے اسی سے ان کے مستقبل کی راہیں متین ہوں گی ہم اپنے مدرسے سے چند سو بھی اچھے مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں ہماری نجات کا کچھ نہ کچھ سمان پیدا ہو ہی جائے گا عبداللہ کی باتیں ہمیشہ کی طرح آپا صالحہ کے دل پر اثر کرنے لگی تھی یہی وجہ تھی کہ دو گھنڈے کی اس ملاقات کے بعد عبداللہ جب اٹھا تو آپا کے دل پر چھائی بدگمانی کی کسافت آخر کار دل ہی گئی تھی بکتاور اور حاشم کی زندگی میں خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا تھا اگرے پانچ ماہ میں بکتاور کے گھر میں ٹی وی سمیت بہت سی الیکٹرانک اشیاء کا اضافہ ہو چکا تھا سیموئیل کے ساتھ پارٹنرشپ حاشم کو راست آ گئی تھی اور اوپر سے اس کی دکانیں دوبارہ سے کرائے پر چڑ گئی تھی اس لئے معاشر لحاظ سے وہ دونوں اب خاص سے پرسکون تھے جبکہ بکتاور نے اپنی نوکری ابھی تک نہیں چھوڑی تھی اس کا ارادہ تھا کہ وہ پریگننسی کے آخری مہینے میں جاب چھوڑ دے گی کیونکہ حاشم اپنے پبلشنگ ادارے میں خاصا مصروف ہو چکا تھا وہ صبح نو بجے کا گیا ہوا رات کو دس گیارہ بجے کے بعد ہی لوڑتا تھا اس دن جمعہ کا دن تھا اور وہ چھٹی کی وجہ سے گھر پر ہی تھی کہ پی ٹی سی ایل فون پر نیلم کی کال آ گئی وہ خاصی خوش تھی ریلی تمہاری شادی ہو رہی ہے بکتاور اس اطلاع پر ایک دم خوش ہو گئی ایک بات کان کھول کر سن لو بکتاور اگر تم میری شادی میں نہ آئیں تو سخت ہفا ہو جاؤں گی میں تم سے دوسری طرف نیلم نے مجود اسے دھمکی دی ایسا ہو سکتا ہے بھلا بکتاور کھل کھلا کر ہنسی تمہاری وجہ سے میں نے شادی کی ڈیٹھ کافی لیٹ کی ہے اب تم میرے بھانجے یا بھانجی کے ساتھ پہنچانا نیلم نے ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا اچھا اچھا اب کتنی دفعہ سانجتا ہوگی تم اس بات کا بکتاور نے مسنوعی ناراضگی سے کہا تمہیں پتا ہے نا میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میری شادی پر میری بہن اور دوست کا کردار تم نے ہی ادا کرنا ہے دوسری طرف نیلم کچھ اداس ہوئی تم ٹینشن ہی مت لو انشاءاللہ پورے دس دن پہلے پہنچ جاؤں گی بکتاور نے اسے اپنے ارادوں سے اگاہ کیا ہاشم بھائی اتنے دن پہلے آنے کی اجازت دے دیں گے نا اسے یقین نہیں آیا تھا ارے اب ان کی کوئی ٹینشن نہیں وہ دن رات اپنا بزنس پھلانے میں لگے ہوئے ہیں بکتاور نے اسے متمین کیا ان کے گھر سے دوبارہ کوئی نہیں آیا نیلم نے ہلکا سا ججہ کر پوچھا نہیں یار ان کے بڑے بھائی نے بھی دوبارہ جھانکا نہیں دیکھا بکتاور نے لا پروائی سے جواب دیا بکتاور ایک بات پوچھوں اگر تم برا نہ مانو تو نیلم نے ہلکا سا ججہ کر پوچھا کمال کرتی ہو نیلم اب تم بھی غیروں جیسی باتیں کروگی کیا اصل میں تم نے بتایا ہی نہیں کہ ہاشم بھائی اب نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں نیلم کی بات پر بکتاور ایک دم افسودہ ہوئی سچ کوہو تو یار وہ اس ٹاپک پر ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے تانگا کر میں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے بکتاور رسیور کے دوسری جانے مجود نیلم پریشان ہوئی تو کیا کروں یار روز روز کے جگڑوں سے مجھے ٹینشن ہوتی ہے بکتاور نے اسے اپنی مجبوری سے اگاہ کیا لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں ان کے عقائد کی تصحیح کرنی چاہیے ورنہ کل کو یہ بات تمہارے بچوں کے لیے مسئلہ کا باعث بنے گی نیلم کی بات پر وہ ایک دم پریشان ہو کر بولی وہ کیسے دیکھو نا کل کو اگر حاشم بھائی نے اپنے نظریات اپنے بچوں پر ٹھونسنے کی کوشش کی تو بکتاور اس کی بات سنن کر خوف زدہ ہوئی اللہ نہ کرے یار اس کے مو سے بے اختیار پھسلا نیلم کی اس بات کے بعد اس کا ایک دم ہی ساری گفتگو سے دلو چاٹ ہو گیا تب ہی تو اس نے دو چار باتیں کر کے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا نیلم کے ساتھ ہونے والی تازر تازر دسکشن کا ہی اثر تھا جو رات کو حاشم کو کھانا دیتے ہوئے اس نے دانستہ یوں ہی موضوع چھیر دیا حاشم آپ کے حال میں اس دفعہ ہمارے ہاں بیٹا ہو گئی یا بیٹی بیٹا وہ اس کے پورے اعتماد انداز پر حیران ہوئی آپ کیسی طریقین سے کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے اس دفعہ بیٹا ہی ہوگا رگر بیٹی ہو گئی تو اس نے ہلکا سا ججہ کر پوچھا نہیں اس بار ایسا نہیں ہوگا پتھا ہے حاشم میرا بیٹا ہوا نا تو میں اسے قرآن پاک حیفظ کرواؤں گی بکتاور کے پور جوش انداز پر حاشم نے نوالا نگلنا مشکل ہو گیا اسی لمحے اسے کھانسی آئی اور لکمہ گلے میں اٹکا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا بکتاور نے گبرا کر پانی کا گلاس اس کی طرح بڑھایا اس کے گلے میں بہت برا پھندہ لگا تھا چاندھی سیکنڈ میں حاشم کا مو ٹمارٹر کی طرح سروخ ہو گیا بکتاور جلی سے اٹھ کر اس کے پشت سہلانے لگی میں ٹھیک ہوں اب حاشم نے تیشو سے مو ساف کیا کتنی دفعہ کہا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بولتے نہیں ہیں وہ خفا ہوئی وہ ہلکا سا برہم ہوا کیسے ٹاپک پر بکتاور کو اپنی بات بھول چکی تھی اس لئے وہ تاجیو بری نگاہوں سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی جس کی کھانے سے دلچسپی بلکل ختم ہو گی تھی اور وہ بیزاری سے ٹری پرے کر کے اب ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا ماہیر سرمد کے ساتھ آرمڈ فورسز انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی پارکنگ کی طرف بڑھا تھا اس کے چہرے پر حد درجہ پریشانی تھی تیمور کے سینے میں ایک دم دھرد اٹھا تھا اور وہ لوگ گبرا کر انہیں ہسپیٹل لے آئے تھے جہاں انہیں ابتدائی ٹریٹمنٹ کے بعد داخل کر لیا گیا تھا بڑے اببہ سے مجھے اس قدر بے حصی کی امید نہیں تھی ماہیر ان سے اچھا خاصا خفا ہو چکا تھا اچھا تم اپنا دل برا مت کرو ان دونوں کے درمیان تعلق کارڈ ٹھیک ہو جائیں گے سرمد نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے تسلی دی یار حد ہوتی ہے ہر بات کی ایسی بھی کیا نرازگی کہ انسان اپنے پروفیشن کے تقاضے ہی بھول جائے مجھے بابا کو بائے پاس سرجری کے بعد یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس نے سنجیدگی سے کہہ کر سیٹ کا لیور کھینچا اور ریلیکس ہوگر بیٹھ گیا شکر ہے تم نے بڑی اممہ کو گھر بجوا دیا ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی بڑی مشکلوں سے تو راضی ہوئی تھی وہ ماہیر حاصل تھک چکا تھا دونوں نے شام سے کافی باگ دوڑ کی تھی وہ تو سرمد کی والدہ طیبہ کی ایک کلیگ پروفیسر کی حیثیت سے یہاں جوب کر رہی تھی اس لیے انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا شانزے کہاں گم ہے تم نے اسے نہیں بتایا میں پاکستان آ چکا ہوں ماہیر نے ایک دم ہی آنکھیں کھولی تو سرمد ہلکا سا بھوک لا گیا کیونکہ سامنے سگنل کے دائیں طرف لگے بل بورڈ پر شانزے کے سیریل کا بڑا سا ایڈ لگا ہوا تھا جس پر شانزے کا مسکراتا ہوا چہرہ دور ہی سے لشکاریں مارتا ہوا نظر آ رہا تھا ابھی کچھ دن اور نہ ہی بتاؤ تو اچھا ہے ورنہ اس کی شکایتوں کا بلیٹن شروع ہو جائے گا سرمد نے سگنل کھلتے ہی تیزی سے اپنی گاڑی نکال دی اور سکون کا سانس لیا کہ ماہیر کی اس بل بورڈ پر نظر نہیں پڑے تھی ویسے کر کیا رہی ہے وہ آج کل وہ دوبارہ آنکھیں مون چکا تھا کوئی خاص آئیڈیا نہیں کیونکہ خود پچھلے دینوں ایک کمرشل کے شوٹ میں میں کافی بیزی تھا سرمد نے اسے صاف ٹالا تھا فارغ تو وہ بیٹھ نہیں سکتی یقیناً کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہی ہوگی ماہیر اس کی رگ رگ سے واقع تھا تم چھوڑو اسے یہ بتاؤ شادی کا کیا پروگرام ہے پاپا ذرا ٹھیک ہو جائیں تو انہیں شانزے کی پپوں کے گھر لے جاؤں گا وہ اسے اپنے ارادے بتا رہا تھا دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر تک پہنچ چکے تھے جیسے ہی سرمد نے گاڑی اندر داخل کی سامنے بینش بڑی تیزی سے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی اسلام علیکم آنٹی کیسی ہیں آپ سرمد نے گاڑی سے اترتے ہی انہیں اسلام جڑا فائن وہ ماہیر کو نظر انداز کر کے اپنی گاری کی طرف بڑھ گئیں ساری دنیا بدل سکتی ہے لیکن یہ دو لوگ نہیں ماہیر نے اندر کے جانے بڑھتے ہوئے بے زاری سے کہا لاؤنج میں سامنے ہی ارسم اور آغا جی بیٹھے ہوئے تھے بیٹا تیمور کی طبیعہ تو ٹھیک ہے نا آغا جی نے سنبھل کر پوچھا انکل تیمور بہتر ہے لیکن مکمل ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا سرمد نے سوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تیمور کو بائی پاس سرجری کے بعد فوراً اتنی لمبی ٹریویلنگ نہیں کرنی چاہیے تھی آغا جی نے اپنی رائے کا اظہار کیا جی وہ تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بڑی امہ کی زد کے آگے انہیں سر جھکانا پڑا سرمد نے انہیں اصل بات بتائی ٹھیک ہے میں بائی جان کے کمرے میں جا رہا ہوں تم ذرا ماہیر کو بجواؤ وہاں آغا جی ارسم کے ساتھ ڈاکٹر جلال کے کمرے کی طرف بڑھ گئے وہاں ایک اور ہی منظر ان کا منتظر تھا بڑی امہ بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگائے افسردہ انداز میں نیم دراز تھی اور انہیں سپارڈ نظروں سے آغا جی اور ارسم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں ان کی آنکھیں متورم اور چہرہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا جو سفید رنگ کے تو پٹے میں اور زیادہ نمائن ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ بے زاری سے اٹھی اور اپنی چپل پہن کر کمرے سے نکل گئیں آغا جی اور ارسم دونوں نے حیرانگی سے جلال صاحب کی طرف دیکھا بابی کو کیا ہوا آغا جی ایک دم پریشان ہوئے نراز ہیں وہ سب سے ڈاکٹر جلال کے جواب نے انہیں مزید تشویش میں مبتلا کیا لیکن کیوں انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کو گھر کے کسی ڈاکٹر نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا وہ سنجیدہ انداز میں ان کے ناراضی کی وجہ بتانے لگے وہ جب سے ہسپیٹل سے آئی تھی اسی طرح سے سب سے اکھڑی اکھڑی تھی اور ملازموں کے علاق شامت آئی ہوئی تھی پھر تو یہ ناراضگی ان کا حق بنتی ہے آپ کو جانا چاہیے تھا ساتھ آغا جی نے مختات انداز میں کہا میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا وہ ابھی تک تیمور سے خفا تھے اسی وقت ماہیر سست انداز میں کمرے میں داخل ہوا آغا جی آپ نے بلایا تھا مجھے بیٹا تیمور کو کہاں لے کر گئے تھے تم اور کیسی طبیعت ہے اب اس کی وہ فکر مند لہجے میں پوچھ رہے تھے آغا جی آپ کے ہسپیٹل کے علاوہ بھی بہت اچھے حسبتال موجود ہیں اس شہر میں اس کا تنزیہ انداز آغا جی کے لئے بالکل نیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بھی بڑی امہ کی طرح ان سب سے بدگمان ہو چکا ہے بیٹا مجھے تو بائی جانے کہا تھا تم سے رابطہ کرنے کو انہوں نے بوکھلا کر اپنی صفائی دی تیمور نے غور سے بڑے اببہ کا چہرہ دیکھا اور سنجیدگی سے گویا ہوئے اے ایف آئی سی میں ایڈمیٹ کروا دیا ہے انہیں وہاں میرے بہت اچھے دوست ڈاکٹر فاروق ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں آغا جی اس کی ضرورت نہیں ہے اب مہین نے جلدی سن کی بات کٹی میرے ایک دوست کے فادر ہیں وہاں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلو ٹھیک ہے اب نیکس ٹائم تم ہسپٹل جاؤ تو مجھے ساتھ لے کر جانا انہوں نے محتاط لہجے میں کہا جی ٹھیک ہے اب میں جاؤں وہ ابھی تک خفا خفا سا لگ رہا تھا اس کے کمرے سے نکلتے ہی آغا جی نے گلہ امیز نظروں سے ڈاکٹر جلال کی طرف دیکھا انہیں بھی اپنے بائی کا یہ طرز عمل اچھا نہیں لگا تھا بائی جان گلے شکوے اور نرازگیاں زندہ انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے بعد تو بس افسوس ہی رہ جاتا ہے آغا جی نا چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے تھے ڈاکٹر جلال کے سپار چہرے پر ایک اس طرح کی لہر دوڑی لیکن وہ اس موقع پر کچھ بھی نہیں بولنا چاہتے تھے اور ویسے بھی اب بولنے کے لئے کچھ تھا بھی نہیں ان کے پاس اس لئے کمرے میں ایک چوبنے والا سناٹا پھیل گیا بہت سال پہلے ایسی ہے ایک افسردہ شام کو جب شاہستہ بیگم نے تیمور اور بندیا کا نکاح خاموشی سے پڑھوا دیا تھا اس کے بعد ہر وقت ان کے دل کو دڑکا لگا رہتا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے لیکن دس دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ خود ہی ریلیکس ہو گئی تھی تیمور جانے سے پہلے بندیا کا آئی ڈی کارڈ اور بہت سے کاغذات خاموشی سے بنوا رہا تھا بندیا کے ہونٹوں پر بھی خاموشی کی مہر لگ گئی تھی دیزی کی شادی کے بعد یہ دوسری شادی تھی جو خاصے عجیب حالات میں ہوئی تھی کل طیبہ اور صلاح الدین کا نکاح ہے ڈاکٹر جلال کی اطلاع پر شاہستہ بیگم کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی قسمت میں اپنی اولاد کی شادی کی خوشیاں نہیں ہیں کسی ایک کی شادی پر بھی وہ اپنے چاؤ پورے نہیں کر سکی تھی گھر میں طیبہ کے نکاح کی تیاریاں بے دلی سے شروع ہو گئی تھی تیمور اور اس کی ماں کے اطرازات کو جلال صاحب نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا اگلے دن گنتی کے چار لوگ آئے اور طیبہ کا نکاح بڑی خموشی سے صلاح الدین سے پڑھوا دیا گیا میں ساری زندگی بابا سے بات نہیں کروں گی نامے پر دستخط کر کے کلم غصے سے میز پر پھینکا اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے بڑی اممہ نے روتے ہوئے سے دعا دی مدیا کریں مجھے ایسی دعائیں آپ یہ اولاد کو آپ کی دعا بددعا بن کر لگتی ہے طیبہ سخت کنوتیت کا شکار تھی اسی وقت دروازہ دڑ کر کے کھلا رحاس باختہ انداز میں تمور اندر داخل ہوا کیا بات ہے تمور بڑی اممہ اور طیبہ اس کا چہرہ دے کر دہل گئی صلاح الدین نے باہر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے وہ سخت بکھلایا ہوا تھا لیکن کیوں شاہستہ بیگم کا دل دھک کر کے رہ گیا وہ کہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت رخصتی کروا کر لے جائے گا تمور نے کمرے میں بلاسٹ کیا تھا طیبہ نے خوف زدہ نگاؤں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا یہ کیا بات ہوئی اس کے باپ نے تو گارنٹی دی تھی کہ طیبہ کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے رخصتی نہیں مانگیں گے شاہستہ بیگم کو غصہ آیا وہ کہتا ہے کہ گارنٹی میں نے نہیں میرے باپ نے دی تھی جبکہ نکاح تو میرے ساتھ ہوا ہے تمور کا چہرہ زبط کی کوشش میں لال ہو رہا تھا طیبہ دہل کر اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گی اسی وقت کھلے دروازے سے ڈاکٹر جلال اندر داخل ہوئے وہ خود بھی اچھے خاصے پریشان لگ رہے تھے یہ تمور کیا کہہ رہا ہے کیا کہا ہے صلاح الدین نے انہیں نے گبرا کر اپنے شوہر سے پوچھا کمینگی کر رہا ہے وہ جلال صاحب فکر مند انداز میں ٹہلنے لگے شاہستہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ خاصہ سنجیدہ ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے ابھی تو طیبہ کا میڈیکل کا پہلا سال ہے وہ بھوکھلا کر بولی لیکن اب تو بات ماننی پڑے گی وہ لان میں دھرنا دیئے بیٹھا ہے اور ساری برادری کے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر جلال کی بات پر طیبہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں بابا وعدہ خلافی کر رہے ہیں وہ لوگ تمور ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تو کیا طلاق کا ٹھپا لگوا کر گھر میں بٹھالوں اسے وہ ایک دم بڑھ کر بولے دے دے طلاق طیبہ کو لڑکوں کی کمی نہیں ہے وہ پہلی دفعہ باب کے سامنے آن کھڑا ہوا تمہارا دماغ خراب ہے میرا نہیں وہ اس تحضائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو ٹھیک ہے اٹھا کر دے دیں اپنی بیٹی ان جاہل جنگلی لوگوں کو تمور کا مو سرخ ہوا مجھے جو کرنا ہوگا کر لوں گا تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو جلال صاحب بھی طیبہ کے سسرال والوں کا غصہ اسی پر اتا رہے تھے جبکہ تمور کو اپنی بہن طیبہ کا سہمہ ہوا چہرہ تیش دلا رہا تھا ساری زندگی غلط فیصلے ہی کیے ہیں آپ نے اسی وجہ سے دیزی گل سے باگ گئی اور بہت اچھا کیا اس نے جو اس جہنم سے نکل گئی تمور مشتلہ انداز میں بولا اور دیزی کے نام پر ڈاکٹر جلال کا دماغ گھوم گیا انہوں نے چٹاک سے ایک تھپڑ پوری قوت سے تمور کے موں پر دے مارا وہ جو اپنے دیان میں کھڑا تھا پیچھے دیوار کے ساتھ بری طریقے سے جاٹ کرایا بڑی امہ اور طیبہ حواس باختہ ہو گئی جبکہ تمور کے ہونٹوں سے ایک باریک سی لہو کی لکیٹ تھوڑی کی طرف بہنے لگی اس نے سخت متنفر نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پاؤں پر ٹختا ہوا کمرے سے نکل گیا اسی وقت ڈاکٹر جلال کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن وہ ایسے ہی ان کی زندگیوں سے بھی نکل جائے گا شرم آنی چاہیے آپ کو جوان اولاد پر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں شاہستہ بیگم بڑھ کر بولی تم بھی اپنی زمان بند رکھو ورنہ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے سے دھمکی دی ایک دفعہ ہی ساری اولاد کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں کترہ کترہ اپنی نفرت کا زہر کیوں پلا رہے ہیں انہیں وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھی تم اپنا سمان پہ کرو میں بوہا کو بجوارا ہوں مدد کے لیے انہوں نے طیبہ کی طرف دیکھ کر حکم دیا اور کمرے سے نکل گئے ان کے جاتے ہی شاہستہ بیگم طیبہ کو گلے لگا کر بلند آواز میں رونے لگیں ان کے بہن سن کر پورے گھر کے ملازم تک سہم گئے تھے اس دن طیبہ نے جب اس گھر سے قدم نکالا تو ساتھ اس کے دل سے اپنے باپ کے نام کی ساری محبت بھی یہیں کہیں رہ گئی تھی بس گلے شکووں کی ایک فصل پک کر تیار ہو گئی تھی انہوں نے سلاہ الدین کی حویلی میں قدم رکھ کر دوبارہ موڑ کر نہیں دیکھا